اسلام علیکم فرینڈز دوستو پاکستانی سیاستدان جن میں تعلیم کی شدید کمی پائی جاتی ہے اوپر سے یہ ایک نمبر کے جھوٹے اور وعدہ خلاف ہے یہ سیاست سے زیادہ ایکٹنگ کرنے میں محارت رکھتے ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں زلیل ہی ہوتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے مزایترین لمحات دکھانے والے ہیں مگر اسے پہلا بلوک سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو تیس اکتوبر کے واقعے نے سب کو نو مئی بلا دیا ہے لمز یونیورسٹی کے بچوں نے کاکڑ صاحب کے کڑا کے نکال دیئے ان انہار بچوں نے کاکڑ صاحب کو کہی کا نائی چھوڑا سر پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے تو وہ اپنا ٹائم نکال کے آئے ساتزہ انتظار کہہ رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر پچاس منٹ لیٹ آئے یہی نہیں آگے اور بھی سنیے نون لیگ اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے اور انہوں نے ہینا پرویز بٹ کو نوجوانوں کو گرمانے کا ٹاسک دے دیا ہے اور ان کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گی یہ ہے جناب جعوید لطیف صاحب جو کہ نون لی کا درباری سیاست دان ہے اور ہما وقت نون لی کی چمچہ گھیری کرتا رہتا ہے لیکن یہاں کاشف آباسی نے مو پر ہی جائوید صاحب کی بے عزتی کر دی جنہوں نے ریاستس کے ساتھ کھلوار کیا ہے جنہوں نے پاکستانی قوم کو دو وقت کی روٹی سے محروم کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ صلوق وہی انہیں جو انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہے یہاں پر بھی کاشف آباسی نے محمد زبیر سے کہا کہ آپ لوگوں نے باجوا صاحب کے اعتصاب کا نارہ لگایا تھا اس کا کیا بنا جس پر زبیر صاحب سب کے سامنے مکر گئے دوستو آج تک سیاستدان عوام کو بے وقوف بناتے آ رہے تھے لیکن اب عوام نے بھی سیاستدانوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیں یہ ہے پرویز خٹا کا جلسہ جہاں کرسیاں خالی پڑی ہے عوام نے واقعی ان لوٹوں کو مسترد کر دیا ہے خواجہ سرا سے جب میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں پوچھا گیا تو خواجہ سرا کے جواب نے انکر کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا دوستو کہتے ہیں کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا دوسروں کو کٹ پتلی کے تانے دینے والی کی اوقات آج خود ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہیں وہ راستہ مجھے آتا ہے وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے اس میں صرف آپ کو ہاتھ چونے پڑتے ہیں اس میں صرف آپ کو اپنی سیلٹھ ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں اور وہ آسان راستہ ہے وہ مجھے بھی آتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیمرے آن ہے تو آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا چیک کر لینا یہ نا ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے آج بائی دوئے بڑا ہی جو شان کا تھا نا اتنی گندی اے آر وائی کی زبردست پوٹوگرفی تھی اس کی تصویر بڑی اچھی تھی شان کو تو ایسے لگ رہا تھا کوئی ویٹنگ بس روم کے اندر وہ انٹریو کیا جا رہا ہے نا اس کی تصویر اچھی تھی ہے نہیں لیکن وہ چیک کرنی چاہیے تھے نا خرتم تو تھے نہیں 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 اس کو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے وہ رہنے دو کوئی فرق نہیں یہاں پر بھی خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے بری طرح پھنس گئے تھے لیکن ساتھ میں میاں صاحب کو ٹرول کر کے خود کو بچا لیا دوستو ویسے تو بہت سے لوگوں نے میاں صاحب کا استقبال کیا ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے سچا استقبال آپ خود دیکھ لیں یہ ہے جناب سائرہ بانو صاحبہ جو اپنی جکتوں اور بے باگ سیاست کی وجہ سے کافی پاپولر ہے یہاں پر بھی انہوں نے پورے پی ڈی ایم کی حالیہ لڑائی کو دے کر ان کو دھو ڈالا دوستو پچھلے دو سال سے نون لیگ گڑی چور کا چورن بیشنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سائرہ بانو نے گڑی کی ہی ماں بین ایک کر دی یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن توشہ خانہ میں صرف گڑی تھی نہیں اور چیزیں بھی تھیں باقی کیا کبھی روایت نہیں رہی لوگ لیتے بھی رہوں گے جی لیے ہیں بلکل نون لیگنے بھی لیے ہیں بڑے میاں صاحب نے گاڑی لیے جی وہ ہمارے جو صدر صاحب تھے اور کافی لوگوں نے خریدے بھی ہیں ہمارے بھی کچھ جان میں پہچان ہے تھوڑی سی دلیہ میں انہوں نے خریدے بھی ہیں تو بس کب سے ایک گھڑی اس گھڑی کے بیچ میں عوام پر ہم پر قیامت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں مگر ہم اس گھڑی کے پیچھے ہیں اب یہ بھی دیکھ لیں اسماعی جی نے تو حد ہی کر دی 21 تاریخ کو اس کے بعد پروگرام جاری رہا ہے نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گڈ بار